موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹک ٹک ہوں گے اور آپ میں سے جو جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں اور اس سمر میں آپ کوئی سا بھی جوتا پہنیں کوئی سا بھی سینڈل پہنیں آپ کو جچ جائے کوئی سا بھی جوتا پہنیں اور اگر آپ ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں بلکل ایسے ہیں بہت زیادہ ٹینڈ ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کالے ہیں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا آپ کو صرف یہ کی دفعہ اپنے پیرو کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ کا پندرہ سے بیس دن کا جو دورانیاں ہیں بلکل آسانی کے ساتھ گزر جائے گا دوبارہ سے آپ چاہیں تو اس کو دھرا سکتے ہیں انسٹینٹ ریزارٹ کی یہ ریمیڈی میں نے بنائی انسٹینٹ مینز ایک ہی دفعہ کرنے سے آپ کو فوری طور پر ریزارٹ ملے گا کہیں بھی آپ کو جانا ہے کسی پارٹی میں کسی فنکشن کو آپ نے اٹائنڈ کرنا اور آپ نے جوتا بہت ہی مختصر سا پہنے اور آپ چاہتے ہیں کہ بار بار اپٹیکیشن نہ کرنے پڑے ایک ہی دفعہ میں آپ کو ریزارٹ مل جائے تو آج کی ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے دھیان سے موبائل کو پکڑیں اور سٹیپ ون کی طرف چلتے ہمیں کس طریقے سے بنانا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگی ایک ٹوری اور اس میں ایک چمچ آپ ڈالیں گے میٹھا سوڈا میرا چمچ چونکہ بڑا ہے یہاں پہ اس لئے آپ ہاف سپون جو ہے وہ لے لیں گے میٹھا سوڈا اس کے بعد آپ جو چیز اس میں ایڈ کریں گے وہ آپ کو چاہیے کوفی پاوڈر کوفی پاوڈر آپ کو پتا ہے اگر آپ کے پاس اس کا جار نہیں ہے تو آپ ساشے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ پہ ہم اس میں ملائیں گے دہی یہاں پہ بہت سارے دوست میری طرح پریشان ہوں گے کہ دودھ یا دہی آپ پیروں پہ کیسے اپلائی کریں گے تو کبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ چیزیں ہمارے استعمال کے لئے ہی بنائی ہیں تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب صرف یہ تین چیزیں ہیں اور ان تین چیزوں کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب دیکھ لیں یہ تینوں چیزیں ہر گھر میں اویلیبل ہیں کافی کا تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے جن کے پاس نہیں ہے اس کا ساشے دس روپے کا آ جاتا ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں اچھا جی یہ ہمارا سٹیپ ون ہے اور صرف ایک سٹیپ ہمیں اور تیار کرنا ہے دو سٹیپس کو آپ نے فولو کرنا ہے اور ان دو سٹیپس کو فولو کرنے کے بعد آپ کے پاؤں بہت زیادہ گوری ہو جائیں گے اسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی اور چیزیں ہم ایسی استعمال کریں گے جو ہمیں انسٹینٹ ریزارٹ نے مطلب فوری میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ دو دفعہ استعمال کریں تو ریزارٹ ملے گا کیونکہ ایک ہی دفعہ استعمال کرنے سے آپ کو ریزارٹ مل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے سکرابر کو آپ نے اپنے پیروں کے اوپر کچھ اس طریقے سے اپلائی کر لینا ہے اس کے اماؤنٹ اس کی کوانٹی تھوڑی سی زیادہ لیں اور اس طریقے سے آپ اپنے پیروں پر اس کی سکرابنگ کرنے شروع کر دیجئے جس طریقے سے ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کیونکہ کمپریٹلی میں بھی اپنے پیروں کا ٹریٹمنٹ کرنے جا رہی ہوں اسی لئے میں سارا ٹائم دوں گی یہ نہیں کہ ایک منٹ کر کے دکھایا اور پھر آپ کو کہہ دیا کہ میرا سکرابنگ جو ہے وہ ہو گیا ہے تو اب میں پیروں کو واش کر دیا اور فیر ہو گیا یہاں پہ پورا پروسس ہوگا کیونکہ مجھے آپ کو ریزارٹ دکھانا ہے مجھے خود بھی ریزارٹ چاہیے یہاں پہ کوئی ناٹک نہیں ہے کہ ویڈیو بنا دی اور بس آپ کو دکھا دیا اچھے طریقے سے آپ نے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کا اچھے سے مساج کرنا ہے بہت زیادہ نہیں رگ رہیں گے میٹھا سوڈا دہی اور کافی پاودر مکس کرنے سے ہمارا جو سکرابر تیار ہوتا ہے اس کے کیا ہی کہنے ساتھ سے آٹھ منٹ اچھے سے سکرابنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ڈرائی ہونے کے لیے پانچ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہونے کے ساتھ ساتھ میل کچل کی واضح طور پر آپ کو نظر آئے گی اس کی کلیر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی اور سارا میٹھے سوڈے اور دہی کی وجہ سے یہ کمال ہوا ہے اور پانچ منٹ کے بعد تھوڑا سا اس طریقے سے میل کچل کو نرم کرنے کے بعد آپ اس کو واش کر دیں اور پہلے واش سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک میرے پاؤں کی ٹیننگ اور اس کی رافنس جو ہے وہ ختم ہو گئی گیا سٹیپ ٹو کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہمیں انسٹینٹ ریزلٹ چاہیے تو یہاں پہ کوئی ناٹک نہیں چال رہا کہ بیسن سے ہی آپ کو انسٹینٹ ریزلٹ مل جائے گا بیسن ویری ریمیڈی میں آپ کو دو چار دفعہ اپلیکیشن کرنا پڑتی ہے تو یہاں پہ ہم بلیچ لیں گے اور یہی آپ نے بلیچ کریم کا استعمال کرنا ہے کیونکہ سکن پالیش بھی ہے اس کا نام میں نے منشن کر دیا اس کا پاوڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک چمچ ہم اس میں ملائیں گے ملیٹی پاوڈر ملیٹی پاوڈر اگر آپ کے پاس اس صورت میں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس سندل پاوڈر نہیں ہے سندل کا پاوڈر نہیں ہے اگر آپ کے پاس چھوڑی جیجے ملیٹی سے اس کو استعمال کیا گیا تو اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں کیونکہ اس سے آپ کو ریزلٹ دیفینٹی ملیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ہماری بلیچ کریم جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ بلیچ کریم نہیں ہے تو بھئی کوئی سی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد فیرن لولی ہر گھر میں پائی جاتی ہے ایک چمچ فیرن لولی اس میں ایڈ کر دیں اس کا بھی کمال آپ کو اپلیکیشن کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ فیرن لولی سے بھی کمال ہو گیا اب اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے یہ بہت زیادہ ٹھیک سا ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پچاس آٹھ روپے کی چھوٹی باٹل اس کی مل جاتی ہے تو آدھا چمچ میں گھلاب کا ارک اس میں ایڈ کروں گے اور فائنلی ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ ہمارا انسٹینٹ وائٹننگ کا پیک تیار ہو گیا ہماری سکن پالش تیار ہو گیا اور سکن وائٹننگ کے لیے یہ بہت ہی زبردست ٹریٹمنٹ ہے انسٹینٹ ریزلٹ پانے کے لیے اگر آپ کو ایمرجنسی ریزلٹ پیروں کے اوپر اچھے طریقے سے اپلائی کرنا اچھے طریقے سے مطلب اس کا کافی تھیک لیر آپ نے اپنے پیروں کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر دینی ہے یہاں پہ چونکہ آپ کو دکھانے کے لیے صرف ایک پاؤں کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں جس کا میں نے آپ کو دکھا چکی ہوں سٹارٹ میں کافی زوم کر کے کہ اس کی کیا حالت تھی تو اس کے بعد میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے جاری ہوں تو اس کو چھوڑیں گے ہم تیس منٹ کے لیے نوٹ کر لیں تھرٹی منٹ اب تیس منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے بلکل ڈرائی ہو گیا لیکن بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوا کیونکہ موسم ابھی پھر بھی تھوڑا تھنڈا اور نومل ہے بہت زیادہ گرمی میں کریں گے تو بہت جلدی ڈرائی ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی تیس منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو آپ نے تھوڑا سا نومل پانی کے ساتھ گیلا کوئی جلن نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں جو چیزیں ایڈ کری ہیں وہ آپ کی سکن کو ذرا سی بھی جلن نہیں دیں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک دو منٹ کرنے کے بعد آپ اپنے پیر کو واش کر دیں اور واش کرنے کے بعد میں نے اپنے گلا گلا پاؤں آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈرائی بھی کیا ہے ڈرائی کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ نظر آ رہا ہوگا میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ میں نے یہاں پہ کوئی بس بیسن لگا دیا حلدی لگا دی تو ریزلٹ ہمیں مل گیا اس کا بھی ملتا ہے لیکن یہاں پہ انسٹینٹ ریزلٹ کی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مطلب فوری اگر ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس نسخے کو استعمال کریں آپ کو ایسے ہی ریزلٹ ملیں گے اگر آپ سٹارٹ میں میرا دیکھنا چاہتے ہیں پاؤں کی حالت تو ویڈیو کو سٹارٹ میں جا کے دیکھیں کیا صورتہ آلہ کافی زوم کر کے میں نے آپ کو دکھایا تھا تاکہ آپ کو پاؤں کی حالت نظر آجائے اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے انشاءاللہ آپ کے پاؤں بلکل چمک جائیں گے اور یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کوئی سا بھی جوتا پینے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ جچے گا اور نوٹ کر لیں کہ اسی پروسس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی سیم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن یہ چہرے کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چہرے کے لیے اگر آپ مجھ سے ریکویسٹ کریں گے کمنٹ باکس میں مجھے لکھ دیجئے میں کمنٹس آپ کے ریڈ کرتی ہوں تو پھر میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گے کہ چہرے کے اوپر انسٹینٹ آپ کو کس طریقے سے وائٹننگ لے کے آنے امید کرتی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور پلیز ایسے ہی مت جس لائک کریے گا ٹرائے کرنے کے بعد اس کو لائک کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا دل کھول کے لائک کریے گا آپ کے آنکھیں کھلی 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 رہ جائیں گی کیونکہ اس سے آپ کو بہت اچھے انشاءاللہ ریزارٹس ملنے والے لیسن کافی دیر سے ہماری سکرین پہ چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اس کو بائز جو ہے فالو نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہم نے بلیچ کریم کا استعمال کیا ہے تو چلیے بہت ساری باتیں ہوں گی مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی پلیز اس کو دس ہزار صرف دس ہزار لائک تک پہنچا دیں کیونکہ آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس چیز کے ثواب کا اندازہ ہے سوری ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے اللہ پاک ہمیں ہر حالت میں صبر کرنے کی حمد دے توفیق دے ہم سب پر اپنی رحمت رکھے ہمارے والدین کا سایہ ہم سب لوگوں کے سروں پر تاکیامت سلامت رکھے آمین سم آمین اللہم آمین اور اللہ پاک ہم سب کو ہر بیماری سے ہر حافت سے جو ہے وہ محفوظ رکھے اور اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتوں تب تکیلی اللہ حافظ ملتوں تب تکیلی اللہ حافظ ملتوں تب تکیلی اللہ حافظ ملتوں تب تکیلی اللہ حافظ